آپ کسی کے بھی ویٹس ایپ کو ایزیلی کانٹیک کر سکتے ہیں باستانی ایک بارکوڈ کو سکین کر کے آپ نے تین ڈاٹس پر جانا ہے تین ڈاٹس کے بعد سیٹنگز پر کلک کرنا ہے سیٹنگز کے بعد نام کے سامنے آپ کو ایک بارکوڈ نظر آئے گا بارکوڈ پر آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کا اپنا بارکوڈ سامنے شو ہو جائے گا اب آپ کسی دوسرے کو اگر اپنے نمبر دینا چاہتے ہیں تو نمبر دیئے بغیر اس کو سکین کروایا کر آپ اپنے نمبر کی ایکسس کو وہاں تک دے سکتے ہیں یعنی کہ وہ آپ کا نمبر لے بغیر وہاں پہ آپ کا جو بھی نام ہے وہاں پہ شو ہو جائے گا اور وہ اس کو ایزیلی سیو کر سکتا ہے بغیر نمبر بتائے یا کسی کو نمبر شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا پھر آپ کو اگر اس بندے کا یعنی نیکس پرسن کا نمبر چاہیے تو آپ اپنے سکین کوڈ میں جا کر اس کو بہ آسانی اس طرح کا ہی ایک بارکوڈ ہوگا اس کو سکین کر کے ایزیلی نمبر سیو کر سکتے ہیں میں اور آز کھان اور آپ دیکھ رہے ہیں دماغی خرافات دماغی خرافات کے ٹیک کارنر میں آپ سب کو پشاندید کہتے ہیں آج جس ٹوپک کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے واتس ایپ اور واتس ایپ کی سیکیورٹی ہم واتس ایپ ہمارے لیے ایسے ہے جیسے ہمارے روز مرہ کی زندگی کا ایک اہم ترین حساب ہم کال ایس ایم ایسز ڈاکرمنٹس اور جتنے بھی ضروریات ہوتی ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں لیکن کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ واتس ایپ کا جو اکاونٹ ہم استعمال کرتے ہیں وہ محفوظ ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم چند ایسی چیزوں پر غور کریں گے جن سے آپ اپنے واتس ایپ کو مزید محفوظ بنا سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرنا ہر موبائل میں فنگرپرنٹ کی موجودگی ضرور ہوتی ہے تو اس کا استعمال آپ اپنے واتس ایپ کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں تو اس کا پروسس جانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے کونے پر دیگی تین جانٹس پر کلک کرنا ہے آپ نے سیٹنگز پر چلے جانا ہے سیٹنگز میں آپ نے ایک آکانٹس پر کلک کرنا ہے اپنے ایک آکانٹس پر کلک کرتے ہوئے آپ کے پاس پرائیویسی کا اپشن آ رہا ہے پرائیویسی پر آپ کلک کریں گے تو سب سے نیچے سکرل ڈاؤن کر کے آپ کے پاس اپشن نظر آ رہا ہوگا فنگرپرنٹ کا فنگرپرنٹ بلوک کا آپ کا یہاں پر ڈسیبل ہوا ہوا ہے آپ اس کو انیبل کریں گے اس کو چک کر دیں گے ٹھیک ہے تو آپ کے موبائل فون میں موجود فنگرپرنٹ آپ اپنی اتھینٹیسیٹی اس کو دیں گے جب اتھینٹیکیٹ ہو جائے گا تو آپ اپنے حساب سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں امیڈیٹلی اپنے اپنے ساتھ رکھنا چاہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوسری جو اہم ترین آپ کی واتس اپ کی سیکیورٹی ہے وہ ہے آپ کی ٹو سٹپ ویریفیکشن سیکیورٹی جو آپ کے پاس تیسر آفشن موجود ہے آپ اپنے اس کو اوپنے کر دیں گے انیبل کرنا ہے آپ نے تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اور آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی شے انسے کا کورڈ اس میں دبا سکتے ہیں اور آپ اس کو دوبارہ سے پھر کت بھی کریں گے اس کو مزید سیکیورٹی بنانے کے لیے آپ اپنی جو موجودہ ایمیل ایڈریس ہے جی میل کی ہو یاہو کی ہو ہات میل کی ہو آؤٹلو کی ہو کوئی سا بھی ایمیل ایڈریس جو آپ یوز کرتے ہیں اپنی پرسنل یوز ایج کے لیے تو وہ آپ اپنی سیکیورٹی کو مزید بہتر بنانے کے لیے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں یا اگر آپ اس کو اسکیپ گئے کرنا چاہیں تو اوپر اسکیپ بٹن پر کلک کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا اگر آپ اس کو اسکیپ کریں گے تو آپ اگر اپنے واتس اپ کی ٹویسٹ ویریفیکشن کا چھے انسوں پر مشتمل کوٹ جو ہے وہ آپ بھول جاتے ہیں تو اس صورت میں ریکووری ممکن نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پن کی فارگٹ ہونے کے صورت میں آپ اپنے واتس اپ کو ریجسٹر سیم نمبر کے ساتھ دوبارہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی ٹویسٹ ویریفیکشن کے کھو جانے کے صورت میں آپ کا نمبر بھی دوبارہ واتس اپ پر ریجسٹر نہیں ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی موجودہ ایمیل ایڈرس وہاں پر دے دیجی ایمیل دینے کے بعد آپ کی ٹویسٹر پیریفیکشن آنے بھل ہو جائے گی اور پھر آپ اس کو ڈن کر دیجئے اور کیسی بھی بڑ پر آپ اس سیٹننز کو دوبارہ سے ختم بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنے موجودہ ٹویسٹر پیریفیکشن کے چھے انسوں کو مجتمل جو پاسوارڈ آپ نے دیا ہے اس کو دوبارہ سے چینج بھی کر سکتے ہیں دوبارہ سے واتس اپ آن کرنے کے صورت میں آپ سے اسی چھے انسوں کے پاسوارڈ کی دیماند کی جائے گی جو آپ نے پہلے اپنی موبیل فون پر سیٹ کیا تھا پاسوارڈ لگاتے ہی آپ واتس اپ میں ان ہو جائیں گے اتھ انڈکیشن کے بعد آپ دوبارہ جب بھی واتس اپ کو استعمال کرنا چاہیں گے تو آپ کی فنگر اتھ انڈکیشن کے وغیر آپ کا واتس اپ لوگ کی رہے گا فنگر اتھ انڈکیشن جیسے ہی آپ دیں گے تو آپ واتس اپ میں ان ہو جائیں گے انہوں نے کے ساتھ آپ اپنی واتس اپ کو استعمال کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور آپ اپنی رائے اپنی کمنٹ سیکشن میں ضرور دے سکتے ہیں اور بتائیے کہ مزید ایسی ویڈیو بنائی جائیں یا نہ بنائی جائیں تب تک آپ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ